سولن کے پرمانو میں تین دنوں تک بوڑھا پتہ اس انتظار میں تھا کہ انڈی آر ایف کی ٹیم اس کے اکلوتے بیٹے کو ملوے میں جندہ باہر نکالے گی لیکن تیسرے دن انڈی آر ایف کی ٹیم نے جدو جہدگر کے چار منجلہ بھون کے ملوے سے ابھاگے بیٹے کا شعب نکالا اکلوتے بیٹے کا شعب دیکھ کر اب تو بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں کے آنسو بھی سوک چکے ہیں جس سے دیکھ کر کسی کا بھی دل پرسید جائے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جمعوار پرشاشنک آدھکاریوں کو تو مانو سمویدنا ہی مر چکی ہو ایسے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ گترات کو ملوے سے نکالے شعب کو پرمانو میں پوسٹ مارٹم آج کروایا جانا تھا اور شعب کو بوڑھے باپ کے سپرد کرنا تھا ابھاگا پتہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ آ کر ڈیڈ ہاؤل کے سامنے صبح سے انتظار کر رہا تھا اسے آج دی کہ ڈاکٹر پراتھمیتہ کے طور پر جلد آ کر پوسٹ مارٹم کر کے شعب کو سونپیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ پوسٹ مارٹم کی پرکریہ دوپہر بارہ بجے آرم ہوئی کارن بتایا گے کہ صفائی کرمی ایک سبتہ سے بیمار پڑا ہے اسی یہ دوسرا صفائی کرمی کالکہ سے بلایا جانا تھا جس کارن پوسٹ مارٹم میں دیری ہو رہی ہے وہیں پتہ اور رشتہ دار کو ایک ایک پل بتانا مشکل ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی پیڑا اور بڑھتی گئی لیکن پیڑا کو کم کرنے والا پرشاشنک ادھکاری کوئی بھی موقع پر نہیں تھا شعب کو نکال کر کےول اپنا کرتوے کرنا ہی ایتی شریف کیا گیا پیتہ اور ان کے رشتہ دار نے روش وقت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے کل شعب نکالا جا چکا ہے لیکن ابھی تک پوسٹ مارٹم کر کے شعب انہیں سونپا نہیں گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیرپور سے آئے دو دن سے اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہے لیکن پرشاشنک ادھکاریوں نے دھانڈس تو دور ان کی صد تک نہیں لیے انہوں نے کہا کہ آج صبح سے وہ پوسٹ مارٹم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن بارہ بجے تک یہ پرکریہ آرم نہیں ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ تینوں دنوں میں ان کا پورا گاؤں پریشان ہیں شعب کو سمیں رہتے گاؤں پہنچا کر انتیم سنسکار کروانا ہے لیکن یہاں کا پرشاشن بلکل بھی سموید انشیل نہیں ہے انہوں نے پوسٹ مارٹم جلد ہو اس کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں کیے ہیں مہا باپ آئے ہیں کل کے تین دن ہوگے ان کو یہاں پڑے ہوئے ہم لے کی گئے ان کو کس نے پوچھا چاہے کے لیے نہیں پوچھا ان کو کھڑے رہے دون بھائی پھرکی سپورڈ میں کل دیڈ ورڈی یہاں بھی رہی سام تک رہی آج صبح ہم نے سوچ ہے جلدی نکڑیں گے پورا پینٹ پوچھ رہا ہے وہ کیوں نہیں پہنچ رہے ہم کس کو جواب دے یہاں پڑی ہے دیڈ ورڈی اب کب نکڑیں گے گھر کب پہنچے گے کیا ہوا باپ کل کا پانچ بجے کا ہے آج صبح کا ہم چار دن سے پریشان ہے ہماری پرشاشن میں کوئی مدد نہیں تھی ہم بہت پریشان ہے ہماری کوئی ہلس نہیں سکتے ہیں ہماری پیشان ہے 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 ہماری پ